بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں محمد تجمل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ارتغرل غازی کی ہسٹری کو سٹارٹ کیا تھا یہ ہمارا ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے کیونکہ ون پارٹ جو ہے فسٹ پارٹ ہے ہم نے پہلے کور کر لیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج یہ ہسٹری کا پارٹ ٹو ہے ارتغرل غازی کا تو چلیں شروع کرتے ہیں مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ بازنتینی ایسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری تھے سلطان علاؤدین ارتغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکراہ کے قریب گرجہ دار کا علاقہ دیا یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا کائی قبیلہ یہیں عباد ہو گیا یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنتینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوکی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ علاقے کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازنتینی ایسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا ارتگرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا کچھ عرصہ بعد ارتگرل غازی کو سلطان کی طرف سے سغوت شہر بھی دے دیا گیا ان فتحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارتگرل غازی کے ساتھ مل گیا اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا اس طرح ارتگرل غازی کی قوت روز باروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا سلطان علاو دین کے لیے یہ ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا لیکن اشیاء کوچک میں دولت سلجوکیاں اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی اگرچہ کنیا میں سلطکاروں کی قدیم شان و شوقت اب بھی نمائی تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا ایک طرف تتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تو دوسری طرف اسائیوں نے قدیم بازنتینی صوبوں کے اکثر ہی سے واپس لے لیے تھے اس کے علاوہ متعدد سلجوکی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغرل جیسے دلیر سردار اور نہائیت فتوحات سے علاو دین بجائے تشویش کے ایک گونا اتمنان نصیب ہوا اور اس نے ارتغرل غازی کو مزید انامات عطا کیے چونکہ جب یعنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغرل غازی نے سلطان علاو دین کے نائک کی حصیت سے تاتاریوں اور بازنتینیوں کے ایک متحد فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کا سلح میں اس کے شہر کو بھی ارتغرل غازی کی جگیر میں دے دیا اور پوری جگیر سلطان نونی کہلائی یہ ارتغرل غازی کی ہسٹری کا پارٹ ٹو تھا اب نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارتغرل غازی کے کتنے بیٹے تھے اور اس میں ان کا ایک بیٹا تھا عثمان سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور کس طرح خلافت عثمانیہ وجود میں آئی اور کتنے ایریے کو انہوں نے فتح کیا تھا ہوتھو کہ آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے اس ہسٹری سے ملا ہوگا کیونکہ آپ ڈراما بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے ان کریکٹرز کو فیس بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح مزید نیکسٹ جو پارٹ ہوگا اس ویڈیو کا اس میں میں خلافت عثمانیہ پہ یعنی کہ ارتغرل غازی کے جو بیٹے تھے ان کے بارے میں اور کس طرح اس کو فردر ہم انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا